میرے بہت ہی پیارے برادران اسلام اہل اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و سنہ کے بعد نمازِ ظہر پر ہمارے دینِ توحید کے مخلص رفیق حضرت علامہ مولانا عبدالحادی صاحب سے ملاقات ہوئی اور پیارے بھائی برادر عبدالعفور صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا کہ دونے اثر کے بعد کچھ کلمات کہنے ہیں میں حضرت کا اور برادر محترم بھائی عبدالعفور صاحب کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایسا ماہ مقدس رمضان المبارک کی گھڑیاں عطا فرمائی جس کی ہر گھڑی برکت کا باعث جس کا ہر لمحہ رحمت کا باعث بات لمبی نہیں ہو سکتی اس ماہ مبارک کی دو عبادات ہیں رات کا قیام دن کا سیام جیسا کہ کسی نے کہا آقم السیام معا القیام تعبدن فکلاہما عملان مقبولانی کم فی الدجا وطلو الكتاب ولا تنم اللہ کنومت حائر ولہانی فلربما تات المنیت بغتتن فتساق من فرشن الہ اکفانی کم فی الدجا اندھیروں میں چل کے آجا لیکن الحمدللہ یہاں تو ہیں ہی روشنی روشنی اندھیروں میں چل کر آ کم فی الدجا وطلو الكتاب اور کتاب پڑھ قرآن پاک پڑھ کبھی سن ولا تنم زندگی بھر سوتے رہنا ہے سونا چھوڑ اور اگر سونا ہے اللہ اس طرح سو غفلت کی حالت میں نہ سو جس طرح ڈرنے والا سوتا ہے کم فی الدجا وطلو الكتاب ولا تنم اللہ کنومت حائر ولہانی فلربما تات المنیت بغتتن موتیں اچانک آجایا کرتی ہیں پھر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے فَتُسَاكُمْ مِنْ فَرْشِنْ اِلَا عَقْفَانِي پھر بستروں سے کفن کی طرف بھی جانا پڑتا ہے میرے قابل احترام بھائیو میں حضرت علامہ کے پاس کیا میں بیان کر سکتا ہوں ہمارے وہ استاز ہیں اور چند کلمات اس لیے کہتا ہوں تاکہ میری غلطیوں کی اصلاح ہو جائے ان کی موجودگی میں اور ان کی عدم موجودگی میں مجھے ٹھوکر نہ کھانی پڑے میں کہا کرتا ہوں جن جاگے ہوئے دلوں سے کسی کی یاد میں آج کھڑے ہو کر کبھی قرآن آپ سنتے ہیں انشاءاللہ قبر کی لمبی راتوں میں اس وقت پتا چلے گا کہ در حقیقت ہماری آنکھیں نہیں جاگ رہی تھیں ہمارے نصیب جاگ رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا رات کا قیام اور دن کا سیام یہ قبول فرمائے میں چند منٹوں میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں اس ماہ مقدس کا میسج کیا ہے کون سی وہ فصل ہے جس میں پھل تیار ہوتا ہے وہ بات کرنے سے پہلے ارز کروں گا کہ اگر اسلام کی تمام تعلیمات رسولِ بحتشم سیدِ بلدی آدم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اگر ہم ایک لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو وہ لفظ تقوی سے ادا کر سکتے ہیں تقوی اصل میں وحی محمدی کی اسطلاح میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ کریم کو علم کے لحاظ سے ہمیشہ حاضر و ناظر جان کر دل میں خیر کی اور شر کی تمیز کی خلش خیر کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت پیدا کر دیتی ہے یعنی متقی ایسا آدمی جو اپنے فکر و عمل میں بے پرواہ نہیں ہوتا وہ ہر بات سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہیں قوانینِ خداوندی کی انسلٹ نہ ہو جائے تو میری قابل احترام بھائیو تقوی سمجھنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قابینہ کے دو بوزارہ دو شاگردانِ رشید صحابہِ کرام حضرتِ فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابِ عبی بن کعب سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے تو سیدنا حضرتِ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ فاروقِ آزم کا کوسچن سن کر آگے سے پوچھا کہ تقوی کی حقیقت سمجھنے کے لیے مجھے یہ بتائیے اما سلکتا طریقا ذا شوق کسی ایسی جگہ پہ آپ چلے ہیں کہ جہاں کانٹے ہیں کانٹوں کی چوبن ہیں تو فرمایا میں چلا ہوں ایسی جگہ پر تو حضرتِ عبی بن کعب پوچھتے ہیں فما عملتا پھر آپ کیا کرتے ہیں سیدنا فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دائیں بائیں سے اپنے آپ کو بچا کر ایسے کانٹوں والی رہا سے نکل جاتا ہوں تاکہ کانٹوں کی چوبن مجھے نہ لگ جائے فرمایا ذالک تقوی یہی تو تقوی ہے اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا خطرناک مراحل سے کانٹوں کی چوبن سے یہی تو تقوی ہے اور صحابہ کی محفل میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ التقوی ہاں ہونا تقوی یہاں ہے دل کی طرف اشارہ فرمایا جس کا مطلب ہے تقوی دل کی پاکیزہ ترین اور آلہ ترین کفیت کا نام ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ تقوی تمام نیکیوں کا محرک سبحان اللہ اور مذہب کی جان اور اسلام کا خلاصہ اور تعلیموں کا حاصل ہے اور جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن کا حدف بھی یہی ہے شروع کہاں سے ہوتی ہے آیتِ کریمہ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ آپ سب جانتے ہیں آگے کیا ہے ہُدَلِّلْ قرآن کا حدف بھی یہی ہے ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ہُدَلِّلْ مُتَّقِينَ یہ کتابِ مقدس ہدایت کا سراپہ ہے چونکہ فائدہ اس سے متقین ہی اٹھا سکتے ہیں فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت کا سراپہ ہے اور حج کانجاہ سے کرایا رب العالمین نے کیا فرمایا لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ سبحان اللہ یہ جو تم گوشت یہ جو تم جانور زبا کرتی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں یہ گوشت نہیں پہنچتا اور خون نہیں پہنچتا تمہارے دل کا تقویٰ ہے جس کی اللہ کی ہاں قدر و منزلت ہو سکتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حج کا فلسوا بھی یہی ہے اب وہ جو منڈے کے روز سن دو ہجری میں مدینہ منورہ کی اندر سب سے پہلا حکم آیا یا یوہاللذین آمنوا اے ایمان والو کُتِبْ عَلَيْكُمُ السِّيَانِ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں کَمَا کُتِبْ عَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کی گئے ہیں اس کا انڈ کیا ہے؟ کیوں فرض کیے گئے؟ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ حج کا فلسوا بھی یہی روزے کا فلسوا بھی یہی قرآن کا حدب بھی یہی تو میں نے ارز کیا کہ اسلام کا خلاصہ یہ تقویٰ ہے اسی لئے رب العالمین نے چند آیات میں ٹو ٹائمز ایک بات کو دہرا دی فرمایا کہیں فرمایا يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُ اتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ بھی یہ تو تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے گرامی تو تیرے سے ڈرنے کیا کیا مطلب ایک مطلب ہی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کی انسلڈ کے انجام بد سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور تمہارے دل کی یہ تمنہ ہونی چاہیے کہ مجھے موت آئے تو اسلام پہ موت آئے سبحان اللہ مجھے موت آئے موت تو آنی ہے موت آئے تو مجھے تعلیمات اسلام پہ آئے اور کہیں فرمایا يَا يُحَنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَا لَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ایک آیتِ کریمہ کے اندر ٹو ٹائمز فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ اور کہیں رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا بِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اور کہیں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَغُزُّونَ سُوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى مطلب یہ ہے تقوی اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اب میں بات سمیٹھتا ہوں آپ کہیں گے جی تقوی ہے کیا کوئی اس کی شکل کوئی اس کا نمونہ کوئی اس کا سیمپل تو دیکھئے حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں رضی اللہ عنہ خرج تو معا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ الہ مکہ تھا مدینہ سے بحمی نکلا میں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف سفر شروع کیا لمبا سفر ہے فَعَرَّسْنَا بِبَعْضِ تَرِيقِ ہم نے راستے میں پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لئے اور جب ہم بیٹھے تھے آرام کرنے کے لئے فَنْحَدَرَ عَلَيْنَا رَائِمْ مِنَ الْجَبَلِ پہاڑ کے اوپر سے ایک بکریوں کا چرواہ آیا تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیکھا فرمایا کہ یا رائے شات اے بکری کے چرواہے بے ناشاتن یہ بکری سیل کر دے میں تیرے سے خریدنا چاہتا ہوں اور وہ کالی کلوٹی شکل والا بکریوں کا چرواہ وہ آگے سے کہتا ہے کہ انہو مملوکن یہ بکری کا مالک میں نہیں اس کا مالک تو کوئی اور ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہو نے اگزام کا پرچہ ڈالا بھائی عبدالفور صاحب اگزام کا پرچہ ڈالا اور فرمایا کہ تُو اس طرح کر کہ بکری کا مالک تُو نہیں ہے نا تو تُو اس طرح کر بے ناشاتن بکری بیچ دے اور جب تُو اپنے مالک کے پاس جائے کُل سیدے کا آکا لہوذیبو اپنے مالک کو کہنا مونی پاکٹ میں ڈال پیسے جیب میں ڈال اور تیرا مالک اگر کہے ایک بکری شوٹ ہے تو جنگل میں بگیار آتے رہتے ہیں اور اپنے مالک کو کہہ دینا کہ آکا لہوذیبو بگیار آیا میری بکری کو اٹھا کے چلا گیا یہ طرح حقیقت اگزامی پرچہ تھا تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ مالک کے جو میں کہوں گا کہ بگیار کھا گیا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ این اللہ میرا خلا کی عالم کہاں ہے میرا خالق کی فطرت کہاں ہے میرا معبود حقیقی کہاں ہے کائنات کا مالک کہاں ہے تو میں نے پڑھا مطالعہ کیا فبقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق عاظم کی چیخیں نکل گئیں رو پڑے فرماتے مولا تیرا شکر ہے جنگلات کی اندر بھی رحمت عالم کی تعلیمات پہنچ چکی ہے یہ جنگل کا یہ بگیا جنگل کا بکریوں چرانے والا یہ کالی کلوٹی شکل والا اس کے پاس بھی اسلام کی تعلیمات پہنچ چکی ہے فبقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے عبداللہ بن دینار ٹھہرئے ابھی ہم آگے نہیں جائیں گے وغدا علا سید الرائی صبح رات گزار کر صبح فاروق عاظم اس بکریوں کے چرواہ کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ تیرا غلام اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں فشتراہ منہ فاروق عاظم نے اس سے خریدا سم آتا کہو پھر اس کو آزاد کر دیا اور فرمایا جس کے دل میں تقوی نے اتنے دیرے ڈال رکھے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ بندوں کی غلامی میں رہے میں بندوں کی غلامی سے چھڑا کے اسے اللہ کی غلامی میں دینا چاہتا ہوں اسے تقویٰ کہتے ہیں اور جب اس نے کہا تھا کہ مالک کو کہنا کہ بگیارڈ کھا گیا ہے اگر پاکستانی ہو تو پھر کی ہوں اگر پاکستانی ہو تو پھر کیا ہوتا اگر پاکستانی ہو تو پھر کیا ہوتا او دا گدہ آجا میرے بالمہ تیرا انتظار ہے اور انگلا دیتا نا یہ تقویٰ کی شورت ہے بات مختصر کرتا ہوں پھر تقوی کی صورت اور کیا ہے دوپہر کا وقت ہے اور پاکستان کی گرمی ہے سعودی عرب کی گرمی ہے آپ نے غسل کرنا ہے غسل سے پہلے آپ نے وضو کیا ہے اور وضو کیلئے آپ نے چلو پانی موہ میں ڈالا ہے اور آپ کی زبان نے کہا ہے اوپر روف چھت ہے سائڈ پہ چال دیواری ہے میدہ کہتا ہے میں مر جا رہا ہوں اور اگر ایک گھونٹ اندر تو ڈال بے تو جو تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو ڈال لے ڈال لے تجھے کوئی نہیں دیکھنے والا لیکن اندر سے کوئی آواز آتی ہے جس کا ڈر ہے اس کا راستہ بھی گھر ہے وَنَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَفْنِ الْوَرِیْرِ مر رہے ہو ٹوگ ڈرائی ہو چکی ہے میدہ کہہ رہا ہے پھیک لیکن کوئی چیز اندر ہے وہ کہتی ہے نہ ایک کترہ اندر نہ جانے دینا پھر افتاری کا ٹائم ہے آگے کیلے ہیں آگے پکوڑے ہیں آگے سموسے ہیں دنیا جان کے کھانے ہیں پانچ میٹ رہیں گے ہیں بے سبری ہے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے کھالو بچہ بھی کہہ گا نہیں کھائیں گے پانچ میٹ رہتے ہیں اچھا جی اب دو میٹ رہیں گے بھرو ابھی بھی نہیں کھاؤں گا اچھا آدھا منٹ رہ گیا ہے کھالو جی میں نہیں کھاؤں گا رحمتِ عالم فرماتے ہیں فرشتہ ابنِ آدم کی اس ادا پہ فخر کرتے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں مولا میں نہیں کھاؤں گا میں نہیں کھا سکتا مجھے کسی نے روکے ہوا ہے اللہ اوپر پائے عبدالعفور صاحب گیارہ مہینے یہی پیغام ہے رمضان کا جہاں جہاں سے اللہ نے روکا ہے رک جانا چاہئے یہاں سے میرے اللہ نے روکے ہوا ہے آدھا سیکنڈ پہلے نہیں کھاتے میرے اللہ نے روکے ہوا ہے یہ میسج ہے رمضان کا یہ پیغام ہے رمضان کا میرے دوستوں مزرگوں بات مختصر کرتا ہوں بس یہ میسج ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو اور پھر آپ کو یہ میسج یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمایا میں تو اس قابل نہیں تھا میرے استاد جی پاس پاس بیٹھے ہیں میں ان سے فائدہ اٹھاتا حضرت علامہ والن عبدالحادی صاحب سے لیکن انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا اور ٹوٹی فوٹی چند باتیں میں نے آپ کی گوشت گزار کی ہیں اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمایا ایک چونکہ حفظ عطا الرحمان صاحب نے کچھ مجھے فرمایش کی تھی تو ان کی فرمایش کے لیے میں کہہ دیتا ہوں یہ مہینہ کیا ہے سعادت کے جلم میں رحمت پروردگار آئی سعادت کے جلم میں رحمت پروردگار آئی مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا فرشتوں نے جگایا فطرت آدم کو سونے سے حیات جاویدان کا ابن آدم کو پیغام آیا یہ قرآن حکمت عرض سے اتری زبان پہ جس کے صدقے میں اخوت اور مساوات اور آزادی کا نام آیا مسلمانوں یہ موتی رولوں جن کے لٹانے کو عرب کا اور عجب کا خسروعالی مقام آیا وہ آقا جس کی رحمت نے اگر اپنوں کو ڈھم پا ہے تو اوقات مسیبت میں پرائیوں کے بھی کام آیا جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بہت بہت علام صاحب کا شکریہ بھائی عبدالغفور کا شکریہ اور آپ حضرات کا شکریہ یہ چند ٹوٹے فوٹے الفاظ اللہ قبول فرمائے السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ